اسلام علیکم یوال ایڈائیبل پیپل آؤٹڈر تو کیسے ہیں آپ عابید علی ٹی وی انڈسٹری کے مایناز ادھکاروں میں سے ایک ہیں جو کہ 17 مارچ 1952 کو کوئٹا میں پیدا ہوئے عابید علی نے سب سے زیادہ شہرت پی ٹی وی کے ایک پرانے ڈرامے وارث سے حاصل کی جس میں انہوں نے دلاور کا قدار ادا کیا عابید علی کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی ایمان علی بھی ٹی وی کی ایک مشہور ادھکارہ ہے لیکن ان کو زیادہ شہرت فلموں میں کام کرنے سے حاصل ہوئی ہے عابید علی کی ایک اور بیٹی بھی ہے مریم علی اور اس کے علاوہ عابید علی کے ایک بیٹے بھی ہیں رحمان علی عابید علی نے نہ صرف ٹی وی ڈراموں میں کام کیا بلکہ انہوں نے موویز میں بھی کام کیا اور بڑے بڑے سلیبرٹیز کے ساتھ کام کیا اور ان کے کاموں اور کاوشوں کو عوام نے بہت زیادہ سرہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عابد علی بہت بیمان ہے تو ان کی بیٹے نے سوشل میڈیا پر ریکویسٹ کی ہے کہ پاپا کا ہر قسم کا علاج ہو چکا ہے ہم سورہ رحمان بھی پڑھ چکے ہیں تسبیحات بھی پڑھ چکے ہیں لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی دعائیں ہیں تو اس لیے ہم آپ اور ان کے پورے اہل خانہ مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر خریت سے رکھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے آمین اس کے علاوہ ہمارے دوسرا چینل بولو پاکستان ٹی وی بھی ضرور دیکھئے جس کا لنک میں نے دسکرپشن باکس میں دے دیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آرہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں پلیز ہمارے چینل کو شیئر کریں تاکہ ہمارا میسیج اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے اس طرح کے کسی اور لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گی تب تک دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ